نمشکار دوستوں آپ کا دوست پرگیش اپنے وعدے کے مطابق آپ کے لئے ایک بہت دنجا کہانی لے کر حاضر ہے کہانی کا سیر سکت ہے ہار کی جیت اور یہ کہانی شدرسن دورہ لکھی گئی ہے بچپن سے لے کر آج تک جب بھی میں اس کہانی کو پڑھتا ہوں اندر کچھ ہنسا جاتا ہے آنکھیں بھراتی ہیں آپ بھی اسے آنکھ تک جرور سنیے گا اور یعنی سمیہ نکال سکیں تو اس کہانی کو پڑھئے گا اس کہانی میں تین کردار ہیں بابا بھارتی ان کا گھوڑا سلطان اور ایک ڈاکو کھڑکسی بابا بھارتی کے پاس یہ بہت تھی بڑیاں گھوڑا تھا جس کا نام سلطان تھا اس کی چال کے تو کیا کہنے اس کی قد کاٹھی آیال سب کچھ بےوثال تھا بابا بھارتی کہنے کے لیے تو ایک سالو تھے انہوں نے گھر وال سب کچھ چھوڑ دیا تھا لیکن ایک موہ ان سے کبھی نہ چھوڑ سکا اور وہ موہ تھا اس گھوڑے سلطان کا انہیں اپنے گھوڑے پر ناز تھا اور روز سام کو جب تک وہ اس پہ سات آٹھ میل کی سید ہی کر لیا کرتے تھے ان کا من نہیں بھارتا تھا بابا بھارتی کو دنیا میں دولی چیزوں سے پیار تھا ایک عیشت اور دوسرا ان کا گھوڑا سلطان ان کے گھوڑے کی خیاتی بہت دور دور تک تھی بہت دور تک لوگوں کو پتا تھا کہ بابا بھارتی کے پاس ایک بیمیشال گھوڑا سلطان وہاں پر ایک ڈاکو بھی تھا اس علاقے میں اور اس کا نام تھا خردسی اس نے بھی بابا بھارتی کے گھوڑے کی تاریخ سنی اسے لگا یہ چیز تو دیکھنی چاہیے ایک دن بابا بھارتی کے پاس آیا اور اپنا پریشہ دیا بابا نے پوچھا پتاؤ میرے پاس کیسے آنا ہو اس نے بولا میں نے آپ کے گھوڑے کی بہت تاریخ سنی ہے اور اسے دیکھنا چاہتا بابا بھارتی اپنے گھوڑے سے اتنے جلے ہوئے تھے کہ سادھو والے گھنوں ان میں اسی چیز پر مات کھا جاتے تھے انہیں اس گھوڑے کی پرسنسہ سننا بہت اچھا رہتا تھے انہوں نے کہا ہاں ہاں دیکھو وہ تو بے مثال ہے انہوں نے بڑے گرو سے گھوڑے کو دکھایا کھڑگ سنگھ نے بولا اگر اس کی چال نہیں دیکھی تو کیا دیکھا اور بھارتی نے بولا ہاں بلکل اور انہوں نے گھوڑے کو ٹوڑا کر دکھایا اوہ کیا کہنا گھوڑے کی چال گھوڑے کی رفتار دیکھ کر کھڑگ سنگھ کے چھاتی پر ساپ لوڑ گیا اتنا ساندار اتنا بے مثال گھوڑا ایک سادھو کے پاس اسے تو میرے پاس ہونا چاہیے ڈاکھو کا سادھار کھڑ سنگھ اس نے جاتے جاتے بابا بھارتی سے کہا بابا میں یہ گھوڑا آپ کے پاس نہیں رہنا پوں گا یہ لیجی کیسے کیا ہو گیا کہاں تو بابا بھارتی اپنے گھوڑے کو مپک ہی ناج سے دکھا رہے تھے کہ میرے پاس کتنی بے مثال چیز ہے اور کہاں اس کے چھننے کا جات سامنے آ گیا بابا کے راتوں کی لید اڑ گئے وہ لاکھی لے کر استبل کی باہر راتوں میں پہرہ دیا کرتے تھے جنابی کھٹکا ہونے پر ترن دوڑ پڑتے تھے کہ کہیں کھڑک سنگھ تو نہیں آ گیا لیکن ایسے کرتے کرتے کئی مہینے گزر گئے اب کچھ نہیں ہوا بابا کو بھی لگا کہ سید تھرڈ سنگھ کو اپنی گلتی محسوس ہو گئی ہے اور اب وہ اس گھوڑے کا خیال اپنے بیماغ سے بھائی چکا ہے انہیں شرط ہو گیا ایک دن سام کو بابا بھارتی اپنے آدت کے انصار گھوڑے پر سیار کرنے نکلے کافی آگے جانے پر انہیں ایک آواز سنائی دی بابا اس کنگلے کی سنتے جانا آواز میں بہت دکھ تھا بابا نے سوچا کیا ہوا انہوں نے گھوڑے کو روکا تو دیکھا کہ ایک اپاہیج آدمی ایک پیگر کی چھائیہ میں پڑا ہوا کرہ رہا ہے انہوں نے پوچھا تمہیں کیا کشتے ہو اپاہیج نے بولا بابا میں دکھ ہی آ رہا ہوں مجھے یہاں سے بہت دور جانا ہے راموالا وہ یہاں سے تین میل ہے کرپا کر کے مجھے گھوڑے پہ بیٹھا لیجے بھگوان آپ کا بھلا کرے گا بابا نے پوچھا راموالا نے تمہارا کون ہے بابا وہاں پہ درگا دت ویدھے ہیں میں ان کا سوتیلا بھائی ہوں بابا کو لگا اس کی مدد کرنی چاہیے وہ نیچے اتر گئے اور اپاہیج کو گھوڑے پر بیٹھا دیا اور خود گھوڑے کی لگام پکڑ کر دیرے دیرے چلنا لے کچھ ہی چھڑ بیٹھے تھے اچانک انہیں جھٹکا لگا اور ہاتھ سے لگام چھوٹ گئے انہوں نے دیکھا کہ جو اپاہیج ابھی کچھ دیر پہلے تک چل کے نہیں پڑا رہا تھا اچانک گھوڑے پر بہت تن کے بیٹھا ہوئا ہے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر دوڑاتا ہوا لیا جنا جا بابا ہتاس ہوئے ان کے موہ سے ڈر بھائے سب نراثہ ملی جلی سب کی چیخ نکل آئے بابا دیکھتے رہے پھر انہوں نے پورا دم لگایا اور چل لائے جرا ٹھہر جاؤ کھٹ کسن نے بھی یہ آواز سنی اس نے گھوڑا روکا اور واپس بابا کے پاس آیا اور بولا بابا کچھ بھی ہو جائے اب یہ گھوڑا تو میں آپ کو نہیں دوں گا بابا بھارتی نے کہا ٹھیک ہے تم گھوڑے کی بات مت کرو اب گھوڑا تم نے حاصل کر لیا تم اسے لے جاؤ لیکن میری ایک پرارتھنا ہے اور اس پرارتھنا کو اسوئی کار مت کرنا ورنہ میرا ہیڈے ٹھوڑ جائے گا کھٹ سنگھ نے بولا بابا میں آپ کے ہر بات ماروں گا میں آپ کا داس ہوں بس گھوڑا نہیں دوں گا بابا نے بولا گھوڑے کو تم رکھ لو لیکن کرپا کر کے اس گھٹنا کو کسی کو مت بتانا کھٹ گھسنگ کو لگا ارے یہ کیا ہوا کہاں تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گھوڑا لے گے بھاگنا پڑے گا بابا میرے پیچھے بڑھ جائے گا مار پیٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور بابا تو بول رہا ہے گھوڑا لے جاؤ بس کسی سے کہنا مات ایسا کیا ہو سکتا ہے سوچنے لگا بابا ایسا کیوں کہہ رہا لیکن سمجھ میں نہیں آیا تھکھ آر کے اس نے بابا بھارتی سے پوچھا بابا آپ مجھے یہ گھٹنا کسی کو بتانے سے کیوں منا کر رہے ہیں اس میں کیا ڈر ہے بابا بھارتی نے کہا اگر لوگوں کو اس گھٹنا کے بارے میں پتا چلا تو آگے سے کوئی کبھی کسی دین دکھی اپاہیش کی سہتہ نہیں کرے گا لوگ کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے یہ کہنے کے بعد بابا بھارتی نے اپنا موہ موڑا اور چل دیئے اس طرح سے چل دیئے جیسے سلطان سے کبھی اگر کوئی ناتا ہی نہیں رہا بابا بھارتی چلے گئے لیکن کھٹی سنگھ سوچتا رہا کہ بابا نے یہ کیا بات کہہ دی ان کی اس بات کے آگے تمہیں بہت چھوٹا ہو گیا وہ سوچتا سوچتا اپنے گھر چلا گیا اور بابا اپنی کٹیہ کی طرف بابا گھر گئے ابھی انہیں کوئی چلتا نہیں تھی سوچا اب تو کچھ رہا نہیں لینے کے لیے کوئی بات نہیں ہوا رام سے سووں گا کھٹ کھ سنگھ کھوڑا لے کر چلا تو گیا لیکن بابا بھارتی کی بات اس کے دماغ میں گونج رہی تھی آدھی رات میں بابا بھارتی کے کٹیہ کے پاس پہنچا اور دبے پاؤں گھوڑے کو استبلت کے پھاٹک پر باند دی آج وہاں کوئی نہیں تھا پھاٹک کھلا ہوا تھا کیونکہ بابا بھارتی کو کسی کا ڈر نہیں تھا کچھ بچا ہی نہیں تھا چھوڑی کرنے کے لیے کھٹ کسیم نے سلطان کو اس کے ستھان پر باندھا اور پھاٹک بند کر کے چپ چاپ باہر نکل آیا اگر کوئی دیکھ سکتا تو جانتا کہ کھٹ کسیم اس سمیں رو رہا تھا اسے پشتاوہ ہو رہا تھا اس کے مند میں نیکی نے گھر بنا لیا تھا بھور کی سمیں بابا بھارتی ہو تھے اور عادت کے انصار استبل کی طرف چل دی پھر اچانے پنیے یاد آیا میں استبل کیوں جا رہا ہوں گھوڑا تو میرے پاس رہا نہیں لیکن بہت اداسی ہوئی انہیں نراثہ ہوئی اور وہ ہی رو گئے لیکن گھوڑے نے اپنے مالک کے پیروں کی آواز کو پہچان لیا اور جور سے ہن ہن آیا بابا بھارتی کو لگا یہ کیا ہو گیا وہ دوڑتے ہوئے استبل میں گئے اور جا کر اپنے گھوڑے سے گلے لگ گئے ایسا لگ رہا تھا کوئی مشڑے ہوئے باب پیٹے میں آئے بابا نے بولا آج کے بعد کوئی دین دکھیوں سے موہ نہیں موڑے گا تو دیکھا دوستو آپ نے ایک ڈاکو کا حیلہ بھی بدل سکتا ہے اور اسے بھی سمجھ آ سکتا ہے یہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے یہی سندیس میرا آج کا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیجے یہ پیچھے چھک کر وار کرنا بہتر نہیں کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دوارہ دیا دیا ہے ایک چھوٹا سا دھوکہ بھی لوگوں کا وشواس مانوتہ پر سے اٹھا دیں انھی سبدوں کے ساتھ آپ کا دوست درگیس آج آپ سے ویدہ لیتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی کلڑ والی چائے پر کسی نئے وسائے کے ساتھ صبح راتر اپنا دھیان رکھئے گا